اسلام علیکم ڈیئر ویوورز تو آئی ایر آر ہے کیا آئی ایر آر سے مراد بنیادی طور پر واشرہ سودیا ریٹ آف انٹرسٹ ہے جس پر ہمارے کاروبار سے ایک خاص عرصہ میں حاصل شدہ احمدن کی پریزنٹ ویلیو اسی کاروبار پر اخراجات کے پریزنٹ ویلیو کے برابر ہو جائے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایر آر سے مراد واشرہ سودیا ریٹ آف انٹرسٹ ہے جس پر ان پی وی یعنی نیٹ پریزنٹ ویلیو زیرو ہو یعنی اگر ہمیں جو احمدن ریس ہو رہی ہو اور کاروبار پر جو اخراجات ہو رہا ہے وہ اپس میں برابر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پی وی زیرو ہے اور یہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے کیونکہ اس پر ان پی وی زیرو ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھے کہ ہماری کوئی بھی انویسٹمنٹ اس وقت اپٹیمل لیول پروپ اوف پروپٹ ریسیو کر رہی ہوگی جب آئی آر آر زیرو ہو آئی آر آر کو کس طرح کالکولیٹ کیا جاتا ہے تو آئی آر آر کا ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے ٹھیک ہے یعنی آئ بی آر آر اس ایکوال ٹو لس نپیویل ڈیوائڈڈ بائی انپیویل میںنس انپیوی ڈیچ اینٹو ایچ مائنس مینس ل انڈر بریکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ال سے مراد لاؤور ریٹ آف انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم دہ انکیوی کالکولیٹ کرتے ہیں تو اس کیلئے ہم دو طرح کی ریٹ آف انٹرسٹ اس کیلئیم کرتے ہیں تو جو لوور ریٹ آف انٹرسٹ ہم اسیوم کرتے ہیں اس کو ہم اللکولیٹ آف انٹرسٹ کہیں گے ٹھیک ہے اور اچھ سے مراد ہائیر ریٹ آف انٹرسٹ ہے جبکہ ان پی وی ایل سے مراد وہ ان پی وی ہے جو ہم لور ریٹ آف انٹرسٹ پر ورک آؤٹ کرتے ہیں اور ان پی وی اچھ سے مراد وہ ان پی وی ہے جو ہم ہائیر ریٹ آف انٹرسٹ پر کالکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم دو طرح کی ان پی وی حاصل کریں گے ایک پوزیٹو ان پی وی اور ایک نیگٹو ان پی وی یہ دونوں ان پی وی حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ آگے پھر جا کر ہم نے وہ ایرار حاصل کرنا ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرنج جس پر ان پی وی ہمارے پاس زیرو آ رہی ہو ٹھیک ہے تو پہلے ہم پوزیٹو ان پی وی حاصل کرتے اور پھر نیگٹو ان پی وی حاصل کرتے ٹھیک ہے پوزیٹو ان پی وی کے لیے ہم یہ فرض کرتے کیا کہ ہمیں ایک انویسٹمنٹ کرتے جس کی ویلیو ون ہنڈر ٽاوزنڈ روپیز ہے یہ کیش آؤٹ فلو ہے اس کو ہم سی فو سے ریفلیکٹ کرتے اس انویسمنٹ سے ہمیں جو پہلے سال ریوی انیو حاصل ہو ہوتی ہے وہ ترٹی تاؤزنڈ روپیز ہمیں ازیوم کر رہے ہیں یہ کیش انفلو ہے اور اس کو ہم سی فن سے ریفلیکٹ کرتے دوسرے سال ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں اس انویسمنٹ سے ففٹی تاؤزنڈ کی ریوینی وحاصل ہوگی یہ بھی cash inflow ہے اور اس کو ہم safe two سے رفلیکٹ کرتے ہیں اور تیسری سال کیلئے ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے 70,000 revenue حاصل ہوگی یہ بھی cash inflow ہے اس کو ہم safe three سے رفلیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ ان تین سالوں کیلئے جو rate of interest ہوگا وہ 15% ہوگا ٹھیک ہے اب ہم NPV کو calculate کرتے ہیں NPV کو calculate کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم safe one, safe two اور safe three کی present value معلوم کرتے ہیں تو present value معلوم کرنے کا ہمارے پاس پرمولہ ہے پہلے سٹپ میں ہم کیا کریں گے اس کی ہم پریزنٹ ویلیو معلوم کریں گے تو سی ایف ون کی جو ویلیو ہم نے ازیوم کی یعنی پہلے سال کی جو کیش انفلو یا ریونیو ہے اس کی ہم نے ازیوم کی تھی ویلیو ترٹی تاؤزنڈ اگر فرمولی کے مطابق ہم اس کی پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں تو یہ چبیس ہزار چیاسی روپے آتے ہیں جبکہ دوسرے سال کی کیش انفلو یعنی سی ایف ٹو کو ہم نے ازیوم کیا تھا کہ یہ فیفٹی تاؤزنڈ ہے تو اس کی اگر فرمولی کے مطابق ہم پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں تو یہ سی انتیس ہزار اٹسو سات روپے آتے ہیں اسی طرح دیس ریسل کی جو کیش انفلو یعنی سی ایف تری کو ہم نے ازیوم کیا تھا یا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ سیونٹی تاؤزنڈ روپیز ہوں گے اس کی فرمولی کے مطابق اگر ہم پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں تو یہ چیلیس ہزار چبیس روپے بنتے ہیں اب ان تینوں یعنی سی ایف ون سی ایف ٹو اور سی ایف تری کی پریزنٹ ویلیو کو اگر ہم آپس میں کالکولیٹ کرتے ہیں یعنی اس ویلیو کو اس ویلیو کو اور اس ویلیو کو تو ہمارے پاس جو ٹوٹل پریزنٹ ویلیو آ رہی ہے وہ ہے ایک لاکھ نوہزار نوہ سو بیس ٹھیک ہے اب ہم ان پی وی کالکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کش آؤٹ فلو کی ویلیو آلریڈی ہے جو ایک لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان پی وی ورک آؤٹ کریں گے یہ فارمولہ ہمارے پاس یہ ہے ان پی وی کا یعنی سی ایف او یعنی کش آؤٹ فلو جو ہم نے ایک لاکھ روپے زیوم کیا ہے یعنی ہماری جو انیشل انویسٹمنٹ ہے پھر اس کے ساتھ جمع کریں گے پریزنٹ ویلیو آف سی ایف ون پریزنٹ ویلیو آف سی ایف ٹو اور پریزنٹ ویلیو آف سی ایف ٹری اب ہم اس میں ویلیوز پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سی ایف و کو ہم نے ایزیوم کیا تھا ایک لاکھ روپے یہ چونکہ کش آؤٹ فلو ہے یعنی یہ وہ پیسے جو ہم سے جا رہے تو اس کو ہم نیگیٹ ہوں میں لیں گے ٹھیک ہے تو مائنس ون ہنڈر تاؤزنڈ پلس پھر پریزنٹ ویلیو آف سی ایف ون سی ایف ٹو سی ایف ٹری یہ جب ہم نے کالکولیٹ کیا تھا تو ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی تھی وہ ایک لاکھ نوازار نو سو بیس ٹھیک ہے اس کو اگر ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پریزنٹ ویلیو آ رہی ہے وہ نوازار نو سو بیس روپے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو ان پی وی ہے یہ پوزٹ یو آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ریٹ آف انٹرسٹ کو بڑھا رہے ٹھیک ہے کیوں بڑھا رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نگیٹ یو ان پی وی آ جائے تو ہم ریٹ آف انٹرسٹ کو انکریز کر رہے ہیں 15% سے 22% پر جبکہ باقی ویلیوز جو ہے یعنی ہماری انیشل انویسمنٹ کی ویلیو اور ہماری جو فرسٹ سال کی کیشن فلو ہے دوسرے سال کی کیشن فلو اور تیسرے سال کی کیشن فلو وہ ویلیوز سیم رہے گی ہم صرف ریٹ آف انٹرسٹ کو بڑھا رہے فرم 15% تو 22% ٹھیک ہے تو اگر ہم اس پہ کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہم ریٹ آف انٹرسٹ کو انکریز کر رہے ہیں 22% پر جبکہ ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ باقی ویلیوز سیم رہے گی یعنی ہماری انیشل انویسمنٹ ایک لاکھ رو پر رہے گی پہلے سال کی جو کیشن فلو ہے کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 روپیز ہے ٹھیک ہے یعنی باقی ویلیوز سیم رہے گی انیشل انویسمنٹ وہی رہے گی فرسٹ یار کی کیشن فلو ہے رہے گی سیکنڈ یار کی کیشن فلو ہے رہے گی اور ترڑی یار کی کیشن فلو ہے رہے گی صرف ہم نے ریٹ آف انٹرسٹ کو 15% سے 22% کو انکریز کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم 22% ڈسکانٹ ریٹ پر یعنی 22% انٹریسٹ پر cf1 cf2 اور cf3 کی پریزنٹ ویلیو معلوم کریں گے ٹھیک ہے فرمولا ہمارے پاس ہے پی وی ایز ایکل تو ایف ایفی دیوائیڈ بائی ون پلس آر انڈر بریکٹ ان ٹھیک ہے تو cf1 کو ہم نے ازیوم کیا ہے کہ یہ یعنی فرسٹ یئر کی جو کیشن فلو ہے 30,000 اس کے اگر ہم 22% پر پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرتے تو یہ ہمارے پاس ویلیو آتی ہے 24,590 ڈسکاؤنٹ ریٹ پر پریزنٹ ویلیو معلوم کرتے تو یہ تینتی سے ہزار پائنسو ترین میں روپے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم سی اف تری جس کو ہم نے ازیوم کیا تھا سیونٹی تاؤزنٹ یعنی ترڈیئر کی جو کیشن فلو ہے اس کی ہے اگر ہم ٹونٹی ٹو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر پریزنٹ ویلیو معلوم کرتے تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے اٹھتی سے ہزار پائنسو انچاس ٹھیک ہے اب ہم ان تینوں ویلیوز کو یعنی سی اف ون کی پریزنٹ ویلیو سی اف دو کی پریزنٹ ویلیو اور سی اف تری کی پریزنٹ ویلیو کو اگر کالکولیٹ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ویلیو آ رہی ہے وہ ہے چین میں آزار سات سو بتیس ٹھیک ہے اب ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو نیٹ پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے سی اے فو پلس پریزنٹ ویلیو آف سی اے فن پریزنٹ ویلیو آف سی ایف ٹو این پریزنٹ ویلیو آف سی ایف ٹری اس کو ہم ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سی اے فو یعنی کیش آوٹ فلو ہماری جو انیشل انویسمنٹ ہے اس کو ہم نے اسیوم کیا تھا ون ہنڈر تاؤزنڈ سو ہم ویلیو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم مائنس میں ریفلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ کیش آوٹ فلو ہے یعنی یہ وہ پیسے جو ہم سے جا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جمع کریں گے سی اے فن کی پریزنٹ ویلیو سی ایف ٹو کی پریزنٹ ویلیو اور سی ایف ٹری کی پریزنٹ ویلیو اس کو اگر ہم مزید سمپلی فائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے مائنس ون ہنڈر تاؤزنڈ بلس نائنٹی سکس تاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ انٹیٹو یعنی ان تینوں ویلیو اس کو ہم نے جمع کیا ہے اس کو مزید اگر ہم سمپلی فائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ان پی وی آ رہی ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو وہ منفی تین ازار دو سو اٹھا سٹھ روپے ہے ٹھیک ہے یعنی ان پی وی یہاں پہ ہمارے پاس نیگٹ یو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فیفٹین پرسنڈ ڈسکونڈ ریٹ پر ان پی وی کالکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پوزیٹو ان پی وی آ جاتی ہے اور اگر ہم ٹونٹی ٹو پرسنڈ انٹرس ریٹ پر ان پی وی کالکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیگٹ یو ان پی وی آ جاتی ہے یعنی ہمیں پوزیٹو ان پی وی بھی حاصل ہوئی اور نیگٹو ان پی وی بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ڈسکانٹ ریٹ ہوگا جس پر NPV 0 ہوگی ٹھیک ہے یعنی optimal level of profit ہوگا تو اس کی لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے ٹھیک ہے یعنی IRR is equal to L plus NPV L divided by NPV L minus NPV H into H minus L اس کو ہم پچھلی سلائیڈ میں explain کر چکے ہیں کہ L سے کیا مراد ہے NPV L سے کیا مراد ہے NPV H سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اور H اور L سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں values کو کوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو L یعنی lower rate of interest ہے وہ 15% ہے ٹھیک ہے 15% ہم نے assume کیا تھا پھر جو lower rate پر NPV ہم نے work out کی تھی اس کی value تھی 9919 ٹھیک ہے پھر divided by NPV L یعنی وہی value divided by وہی value ٹھیک ہے پھر minus NPV H NPV H سے مراد وہ NPV کی value ہے جو ہم نے high rate of interest پر calculate کیا تھا ٹھیک ہے یعنی 22% interest rate پر تو اس کی value ہمارے پاس آ رہی تھی minus 3269 پھر into H سے مراد high rate of interest ہے جو ہم نے 22% assume کیا تھا اور L سے مراد lower rate of interest ہے جو ہم نے 15% assume کیا ہے کیونکہ اب اس کو اگر ہم مزید simplify کرتے ہیں تو minus اور minus آپس میں اگر multiply ہوتا ہے تو ہمارے پاس plus value آ جاتی ہے ٹھیک ہے باقی values اسی طرح آ جاتی ہے اب ہم ان دونوں value کو جمع کرتے ہیں تو جب ہم جمع کرتے ہیں ہمارے پاس جو value آ رہی ہے وہ 13188 ٹھیک ہے اور 22 کو ہم 22 سے 15 کو subtract کرتے ہیں تو ہمارے پاس value آتی ہے 7 ٹھیک ہے اب ہم 9919 کو اس پر divide کرتے ہیں یعنی 13188 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس سے value آتی ہے 0.7521 ٹھیک ہے اور باقی values کو ہم اسی طرح reflect کرتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں values کو واپس میں multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس value آ رہی ہے 5.26 ٹھیک ہے تو اب ان دونوں values کو ہم جمع کریں گے اور اب جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو value آ رہی ہے وہ ہے 20.26 یعنی 20.26 war discount rate rate of interest ہوگا جس پر ہماری NPV 0 ہوگی جبکہ باقی values same رہے گی یعنی ہماری جو initial investment ہے 1 ایکلا گروپی ہماری جو first year کی cash and flow ہے دوسری year کی cash and flow ہے اور تیسری year کی cash and flow ہے تو وہ جو ہم نے zoom کی وہ same رہے گی تو اگر ہم 20.26 کی interest rate پر پھر NPV calculate کرتے ہیں تو اس کی value کیا ہوگی 0 یعنی یہ optimal rate of profit earning ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے thank you